اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹالوجیٹ نئی مرمان صدیقی یہ بھی لیو والوں کا کیسا رہے گا سولہ مائی سے لے کے بائیس مائی دوہزار بائیس تک میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو برٹ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے حرف سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ لیو تو نہیں ہی اگر آپ کے نام کے پہلے حرف میم سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی لیو ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوچھ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومن لازم نہیں کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے لیو والوں کے زائچے کے تنتھ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سورج ہے یہی پہ یورنس ہے لیکن سولہ مائی کو جو چاند گرین ہے وہ آپ کے زائچے کے فورتھ ہاؤس میں ہیں ایک تو آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملے میں اتیاد برتنی پڑے گی خاص اور پر گھریلوں معاملات میں بھی اتیاد برتنی پڑے گی وہ لیو جن کی والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھئے گا البتہ اگر آپ ابروڈ ہیں یا ابروڈ کمانے گے میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اتیاد سے کام لینا ہوگا وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں فوج میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس ویک کے اندر اپنی اتیاد برتے ہیں حالانکہ اس ویک کے اندر ایک اڈوانٹیج آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ اکیس مائی کو پورے ایک سال کے بعد آپ کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں آ رہا ہے سرج کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے بہت سے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی سوچ سمجھ ایک بہتر ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے اب آپ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے لوگوں کے ساتھ ریلیشن آپ کے دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ گاڑی موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہتر اپچونٹی ملتی ہوئے نظر آئیں گی اور وہ لیو جو خاص طور پر فیمیل ہیں اور لیٹ میریج ہو گئی ہے یا سیکنڈ میریج کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی سرج کی ذائچے کے الیونت ہاؤس میں آنا اب ایک بہتر رستہ کھلتاوہ نظر آ رہا ہے میں یہاں پر لیے والوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ کی پارٹنرشپ کافی سالوں سے چل رہی تھی اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو سرج کے ذائچے کے آپ کے الیونت ہاؤس میں آنے کی وجہ سے اب آپ کو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ سے بھی مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور آپ کے جو پہلے سٹیپ لیے ہوئے اب وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گے اس ویک کے اندر صرف چاند گرین کا جس طرح میں نے ذکر کیا ہے وہ ٹائم آپ نے بہت زیادہ اتیاد سے نکالنا ہے حالانکہ جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم سارا مرکری وہ اس وقت رجد کی حالت میں ہے الیونت ہاؤس میں ہے جو بائی برت ویگ لیوں ہیں یا جن کے ذائچے میں مرکری پہلے ہی رجد میں ہے ان کو مالی معاملات میں تھوڑی بہت وقتی طور پر دشواری پیش آ سکتی ہے ان کو یہ چاہیے کہ کسی بھی سبس کلر کی چیز کا بدھ والے دن صدقہ دے لیں البتہ اگر آپ گھریلو معاملات میں بچنا چاہتے ہیں گھریلو معاملات میں آپ چاند گرین کی نحوصت سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ لیکوٹ کا بھی نکال لیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ